بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرہ دلحجہ یعنی جو دلحجہ ماہ دلحجہ کے شروع میں جو دس دن ہوتے ہیں قرمانی کے دن کو ملا کر دس دن ہے اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو نو دن ہوتے ہیں تو یہ جو اشرہ دلحجہ ہیں ان کی فضیلت کیا ہے ان میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ سب آپ کو اس بارے میں بہت ضروری ضروری باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایام میں اشرہ دلحجہ میں کوئی بھی کام کوئی بھی نیک عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ عام دنوں میں اتنا پسند نہیں ہے سب سے زیادہ پسندد عمل ان ایام میں نیک عمل کرنا ہے اچھا سمجھئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد میں جانے سے بھی عمل ان ایام میں آ کوئی نیک عام کرنا اتنا فائدہ مند ہے اتنا فضیلت والا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی جانے سے زیادہ ثواب زیادہ فضیلت ان کاموں میں مطلب ان ایام میں ان دنوں میں کوئی کام کرنا نیک کام کرنا ہے لیکن ہاں وہ آدمی جو جہاد میں مال لے کر جائے جان لے کر جائے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نے لائے یعنی وہ شہید ہو جائے اور کوئی بھی مال واپس نے لے کر آئے وہ آدمی اس میں افضل ہوگا لیکن سمجھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ان ایام میں کوئی بھی نیک کام ایک عمل کو خاص نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عرفہ کا روزہ رکھیں گے نوز الحجہ کا روزہ رکھیں گے اور وہ بھی تو الگ فضیلت ہے لیکن یہ جو اور ہیں فضیلتیں یہ جو اور فائدے ہیں یہ سب کہاں اور دنوں میں جو ایک سے لے کر آپ روزہ رکھنا شروع کریے نا کیوں چھوڑ رہے ہیں صرف نو کا روزہ عرفہ کا روزہ عرفہ کا روزہ نوز الحجہ کا روزہ کیوں اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں آپ پہلے سے نیک عمل شروع کریے نا ایک دلحجہ دلحجہ کی پہلی تاریخ سے فضیلت شروع ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے حدیث کی روزنی میں بخاری کی روایت ہے اسی طرح ترمیزی شریف میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ان شروع کے جو عشرہ ہیں جو شروع پہلا عشرہ ہے ماحض الحجہ میں اس میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے روزے کے برابر سباب ملے گا اس سے کتنی بڑی فضیلت ہے ترمیزی شریف میں روایت ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی ان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تو لیلت القدر جو ہزار مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے ان میں عبادت کرنے کے برابر سواب ملے گا دیکھئے کتنی بڑی فضیلت تو یہ بتا رہا تھا کہ ہم کو صرف عرفے کے دن کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے اس سے پہلے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے ذلجہ کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیجئے صرف روزہ رکھنا آپ کے لئے کام نہیں اور بھی کام کریے اور بھی عبادت کریے جیسے آپ صدقہ دینا شروع کر دیجئے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیجئے نماز نفل نماز میں اضافہ کر دیجئے رات میں جاگ کر عبادت کریے قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے ذکر و اذکار کلمہ تیبہ پڑھنا شروع کر دیجئے یہ جو ذکر و اذکار یہ سب شروع کر دیجئے جو بھی اچھے اچھے کام ہیں نیک کام ہیں ثواب کے کام ہیں وہ سارے کام آپ شروع کر دیجئے ان ایام میں جو دلحجہ کے شروع کے ایام ہوتے ہیں دس دن عشر دلحجہ اگر آپ دس دن کو دسمی دن کو ملاتے ہیں تو دس دن ہے ورنہ نو دن ہے تو ایسی صورت میں یہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں آپ کو ملیں گی کوئی بھی کام کر لیں گے ماں باپ کا پیر دبا دیں گے کوئی ماں باپ کا حکم مان لیں گے کسی کی مدد کر دیں گے کچھ بھی کریں گے چھوٹا سا نیک کام کر دیں گے اللہ کو اتنا پسند ہوگا کہ وہ کام جو دوسرے دنوں میں بڑے بڑے نیک کام کیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کام بھاری پڑ جائے گا یہ وزندار پڑ جائے گا اسی لئے اس کو سمجھیں اور ان ایام کی فضیلت کو سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں